اسلام علیکم پیارے ویورز ویٹنری ہیلتھ سلیوشن کے فورم سے میں ہوں ڈاکٹر سجاد آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو سب سچارہ پر بکریوں کو پالنے پر بحیث کی جائے کہ آیا کہ سب سچارہ بکریوں کی امواد کا بحیث بنتا ہے تو ویڈیو کا آخری حصہ ویورز بہت اہم ہے حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ حقائق جانیں اور فارمنگ میں ترقی کریں اپنے زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں تو سب سے پہلے آپ کو میں کچھ حقائق بتانا چاہوں گا کہ کئی سو سالوں سے چراوائے پانچ سو سے ہزار تک بکریوں کا ریورل لیے کرتے ہیں ان کی بکریوں کیا مار جاتی ہیں کیا چراوائے کے دوران بکریوں خوش گھاس پور سکھاتی ہیں تو جواب ہے نہیں سفید جھوٹ بکریوں صرف سبس گھاس نہیں کھاتی ہیں گورنمنٹ کے بڑے بڑے بھیڑ بکریوں کے فارم پر بکریوں کو گریزنگ یعنی کچھرائی ہی کرائی جاتی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ شام کو بکریوں یا پیڑوں کو فی جنوار کے صاحب سے اناج یعنی کدانا جس میں ونڈا وغیرہ بشمول ہو سکتا ہے دیا جاتا ہے اب ذرا غور فرمائیں کہ پھر یہ یوٹیوپر زیادہ سیانے کیوں گہتے ہیں زیادہ سیانے کیوں بنتے ہیں بکریوں سے ٹوکسن بنے گی بکریوں مریں گی اموات ہوں گی نقصان ہوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے فارمر جو کہ ایک برانڈ بن چکے ہیں ٹی ایم آر ٹوٹل مکس راشن اپنا تیار کر رہے ہیں فیکٹریوں لگا چکے ہیں اپنے ونڈے بنا رہے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب چارہ ٹوکسن بنائے گا اور اموات ہوں گے حالکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ خوکس چارہ کھانسی جلدی امراض پیٹ کا ساخت ہونا حازمے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے سب چارہ کوئی ٹوکسن نہیں بناتا ہاں موسم برسات میں سب چارہ پر بہت سے کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے ہیں اب جنور اگر ایسا چارہ کھائے جس پر کوئی زریلہ کیڑہ پیٹ میں چلا گیا تو ٹوکسن بنے گا ہاں بہت سی سب چارہ جات ایسے ہیں جو بارش کم ہونے کی بنا پر اپنا کلر چینج کر چکے ہوتے ہیں نارمل کلر سے اس کا کلر ہڑ چکا ہوتا ہے تو دھوپ سے یہ چارہ جات مرجہ چکے ہوتے ہیں تو ایسا چارہ جو ہے وہ تضابیت اور گیس کا موجب ہو سکتا ہے اب ایک ایسا فارمر اپنے پاس کوئی اچھا سا انٹی ایسٹ اور انٹی گیس سیرپ رکھ کر ایسی پچیدگی کا حل نکال سکتا ہے حقیقت میں چرائی بہت بڑا فارمنگ میں پروفٹ ہے جبکہ گھر پر سٹال فیڈنگ نقصان ہی نقصان ہے ایسے فارمر جو سٹال فیڈنگ کروا رہے ہیں جبکہ ان کی اپنی زمین نہیں اپنا چارہ نہیں تو وہ دو تین سال کے اندر بند ہو جائیں گے یا افلاپ ہو جائیں گے یہ میں شرط یہ کہہ سکتا ہوں فارمر کسی نہ کسی طریقے سے گریزنگ یعنی کی چروائی کرواتے ہیں سٹال فیڈنگ نقصان ہی نقصان ہے سنری سنائی باتوں پر کان نہ دھریں بکریوں کو چرائی کروائیں ہمارے حضور نے بھی چرائی کروائیں حضرت شویب کی بکریوں بھی چرائی پر تھیں تمام بار بڑے بڑے ریورڈ چراتے تھے کوئی سٹال فیڈنگ کا بندباس نہیں تھا خدارہ، جوٹی افواؤں، ونڈے والوں، خوشکلیوسن اور بھوسے والوں، ٹی ایم آر والوں سے بچیں اور بکریوں کو چرائی کروائیں اور اپنی فارمنگ میں دن، جگنی، رات، جگنی ترقی کریں یہ ویڈیو رفاہ عمر کے لئے بنائے گی اس ویڈیو کو نشر کیا گیا چینل کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹک ویڈیو آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکیں اور آپ اپنی فارمنگ کو کمیاب کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ